ایک انسان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن برسر محفل رب العالمین کا دربان لگا ہوگا رب العالمین کی مجلس سجائی گئی ہوگی ایسی قیفیت اور ایسی حالت میں ایک انسان کو ندا دی جائے گی پکارا جائے گا آواز لگائی جائے گی اس کے ننام بے نام اعمال کے دفتر کو فیلا دیا جائے گا ان ننام بے نام اعمال کے دفتر کو فیلا دیا جائے گا ان ننام بے دفتروں میں سے ایک ایک دفتر تا حد نگاہ جہاں تک آپ کی نگاہیں پہنچ سکتی ہے جہاں تک آپ کی آنکھیں کام کر سکتی ہے وہاں تک ایک دفتر فیلا ہوا ہوگا اس انسان سے کہا جائے گا انسان ان دفتروں میں سے کسی دفتر کے تم منکر ہو ان آمال میں سے ان حرکات میں سے جو اس دفتر میں ذکر کر دیا گئے مکتوب کر دیا گئے لگ دیا گئے ہیں کیا ان میں سے تم کسی کے منکر ہو کسی کا انکار کرتے ہو یا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم پر کچھ ذاتی کیا ہے کچھ ظلم کیا ہے کچھ اپنی طرف سے بڑھا کر لکھ دیا ہے آج انسان بے پرواہ ہے اسے فکر نہیں ہے کہ انسان جو آمال کر رہا ہے جو اچھائیاں کر رہا ہے جو برائیاں کر رہا ہے سب کے سب کتابوں میں لکھا جا رہا ہے سب کے سب مقرر کردہ فرشتیں لکھ رہے ہیں اور رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کامت کے دن جب یہ نام آمال انسان کے سامنے پیش کے جائیں گے تو یہ انسان کہے گا مال حادل کتاب لَا يُغَادِرُوا سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللَّا اَحْسَهَا لَا يُغَادِرُوا سَغِيرَةً وَلَا اِذْلِ مُرَبُّكَ آہَدَا انسان کہے گا مال حادل کتاب کی کیسی کتاب ہے یہ کیسا نام آمال ہے یہ کیسا صحیفہ ہے لَا يُغَادِرُوا سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللَّا اَحْسَهَا چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوٹی سے چھوٹی برائی بڑی سے بڑی اچھائی بڑی سے بڑی برائی کوئی ایسا عمل کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا فعل نہیں جو اس کتاب میں اس نام آمال میں درج نہ ہو مال حادل کتاب لَا يُغَادِرُوا سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللَّا اَحْسَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَذِرَا انسان اپنے تمام آمال کو تمام افعال کو تمام حرکات کو اس کتاب میں موجود پائے گا وَلَا يَغْلِمُ رَبُّ قَاحَدَا تمہارا رب کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا دیکھئے اس انسان سے سوال کیا جائے گا کیا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم پر ذاتی کی ہے کوئی انسان کہے گا نہیں ہے میرے رب اے میرے رب سب کچھ جو کچھ اس کے اندر درج ہے سب صحیح ہے رب العالمین سوال کریں گے اَفَلَقَ عُضْرُنَا وَحَسَنَا کیا تمہارے پاس کوئی عُضْر ہے کوئی بہانہ ہے یا کوئی اچھائی بھی موجود ہے آج دنیا کے اندر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں عُضْرِ تلاش کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن رب العالمین خود کہیں گے کیا کوئی عُضْر ہے تمہارے پاس کوئی بہانہ ہے انسان وہاں کیسے جھوڑ بولے گا انسان جھوڑ بھی بولنا چاہے گا تو کیسے جھوڑ بولے گا زبان پر تلے لگا دیے جائیں گے انسان کے ہاتھ بولیں گے انسان کے پیر بولیں گے اس دن بہانہ نہیں چلے گا وہ انسان سے جب سوال کیا جائے گا اَفَلَقَ عُضْرُنَا وَحَسَنَا کیا تمہارے پاس کوئی عُضْر ہے کوئی بہانہ ہے یا تمہارے عامال میں سے کوئی اچھائی بھی موجود ہے انسان کہے گا نہیں ہے میرے رہے پر عالمین کہیں گے نہیں سن لو آج تم پر ذات ہی نہیں ہوگی ایک معمولی سا قادس نکالا جائے گا بطاقہ ورقے کو کہتے ہیں معمولی سے قادس کو جس میں کیا لکھا ہوگا اَشَدُوا اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا وَأَشَدُوا النَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ جس میں اَشَدُوا اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا وَأَشَدُوا النَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ درج ہوگا وہ انسان کہے گا اے میرے رب اِنِ النَّان بے دفتروں کے سامنے اس معمولی سے قادس کی کیا حیثیت اس معمولی سے وہ رکھیں کہ کیا حیثیت ہے فَتُوذَو السِّجِلَّةُ فِي قِفَّةٍ وَالْبِتَاقَةُ فِي قِفَّةٍ فَتَعَشَتِ السِّجِلَّةُ وَثَقُلَةِ الْبِتَاقَ ننان بے دختروں کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے گا ننان بے دختروں کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے گا اور اس معمولی سے کاغس کو ایک پڑھلے میں تمام پڑھلے جھوٹ جائیں گے وَثَقُلَةِ الْبِتَاقَ وَمَامُولِي سَقَاغَسْ یہ ان تمام دختروں پر بھاری پڑھ جائے گا کیوں؟ محترم سامین کیوں آخر؟ کیونکہ اس انسان نے گناہ کیے تھے گلتیاں کی تھی خطائیں کی تھی صحیحات کا اعتقاد کیا تھا ظروب و معاصیات کا اعتقاد کیا تھا لیکن اس کا ایمان تھا رب العالمین پر اس کا حقیدہ تھا رب العالمین پر پورے توقع کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ اس نے رب العالمین کو رب جانا تھا رب العالمین کو اپنا رب سمجھا تھا اپنا مالک سمجھا تھا اسی کو اپنا محبوظ سمجھا تھا اسی وجہ سے اس انسان کے لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے بار نجات کا کلمہ بن گیا اس نے رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کوئی شریک نہیں تھا رایا تھا ایک انسان جو کلمہ کا اعتراب کرتا ہے کلمہ کا قائل ہے کلمے کو پوری سچائی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے معنی پر اس کے مفہوم پر اس کے تقدم پر عمل پہلا ہوتا ہے تو ایسا انسان رب العالمین کے لندگ سکر ہوگا کامیار ہوگا آئیے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں جس کے رابی معاد بن جبل ہے معاد بن جبل ہے کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ اکدھے پر سوار تھا فقال لی یا معاد اللہ کے رسول نے مجھے مخاطب کیا پھر مخاطب کیا پھر مخاطب کیا پھر مخاطب کیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میں موجود ہوں جب انسان کسی کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اس کی پوری توجہ سے مطلوع ہوتی ہے تو تقرار کرتا ہے ایک ہی بات کو مقرر کہتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں چاہا کہ حلط معاد پوری توجہ میری طرف موڑ لے کیا فرمایا اے معاد کیا تمہیں علم ہے کیا تمہیں اس بات سے آگائی حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر کیا ہے حیث معاد نے کہا اللہ رسول ہوا عالم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حق اللہ علیہ بات این یابدوہ و لا یشرکو بھی شیعہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کیا این یابدوہ کی بندیں صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت کریں و لا یشرکو بھی شیعہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جب بندے ایسا کرنے لگے تو اللہ رب العالمین پر کیا ذمہ داریہ ہی ہوتی ہے اللہ یعذب من لا یشرکو بھی شیعہ کہ رب العالمین کسی کو عذاب میں مبتلا نہ کرے من لا یشرکو بھی شیعہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائتا تو محترم سامین عقید توحید یہ اسلام کی احساس ہے اسلام کی پہچان ہے مسلمانوں کی شنات ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے اسلام کے وصولوں میں سے سب سے پہلا وصول ہے جیسا کی نبی کریم نے بیان فرمایا بنیال اسلام علیہ خمس شہادت اللہ الالہ اللہ وانا محمد الرسول اللہ کہ اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الالہ اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے لائے کوئی معبود نہیں اللہ کے لائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایک مرتبہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے ایک دہاتی آتا ہے اللہ کی رسول سے کہتا دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ نِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةُ اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کچھ مجھے ایسے عامال بتلا دیجئے يُقَرِّمُنِي مِنِ الْجَنَّةُ وَيُبَاِضُنِي مِنَ النَّارُ جو مجھے جنت سے قریب کر دے وَتُوْتِيَسِقَا وَتَسُومَ رَمْضَانَ وَتَحُجَّ الْبَیْتُ یہ پانچ چیزیں آپ نے بتلائی یہ پانچ چیزیں آپ نے بتلائی اس دیہاتی نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا جب وہ دیہاتی چلے گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مَنْ سَرَّهُوَ اِنِي عَنْذُرَا عَلَىٰ 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 فَلَيْنَذُرْا عَلَىٰ عَلَىٰ جس شخص کو خوشی حاصل ہوتی ہو سکون حاصل ہوتا ہو مسررت حاصل ہوتا ہو تمانینت حاصل ہوتا ہو کیوں کسی جنتی کو دیکھے فَلَيْنَذُرْا عَلَىٰ عَلَىٰ تو اس دیہاتی کو دیکھ لے اس کے کن عامال کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو رسول کریم نے اسلام کے پانچ بنیادی احکام بیان فرمائے اس دیہاتی نے کہا کہ میں ان عامال پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو جاؤں گا جم جاؤں گا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اسے جنت کی بشارت اور جنت کی زمانت دے دی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجئے دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں دو واجب کر دینے والی چیزیں بتلایئے حیرتِ جابر راوی حدیث ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا İlaha illAllah لا اشکو بھی شیعہ دخل الجنہ جس نے لا İlaha illAllah کہا لا İlaha illAllah کہنے کے بعد رب العالمین کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھارایا دخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اور اس کے بعد رب العالمین کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھارایا دخل النار وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو کلم لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں بلکہ اس کے کچھ تقاضیں ہیں رب العالمین نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہو سکتا ہمارے بعض بھائیوں کو یہ شوقہ دینے والی چیز نظر آئے رب العالمین نے کیا فرمایا کہ رب العالمین پر ایمان لانے والے اکثر لو رب العالمین پر ایمان لانے والے جو رب العالمین کے کلمے کا اعتراف کرتے ہیں کلمہ کو زبان سے ورد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں شر کرتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود انکامل مشرکانہ ہے تو محترم سامین کن بنیادوں پر کہا گیا کن بنیادوں پر کہا گیا آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام جس قوم پر مقوس کیے گئے جس قوم کے سامنے بھیجے گئے چاہوے قوم اللہ رب العالمین کا اعتراف نہیں کرتی تھی اللہ رب العالمین کو اپراہ رہی سمجھتی تھی سمجھتی تھی وہاں نے مجید کا مطالعہ کی دیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب وہ سمندر میں سفر کرتے تھے ان کی کشتیاں ہشکولے کھانے لگتی تھی دگمانے لگتی تھی دعوانے لگتی تھی پورے اخلاص کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے اور جب نجات پا جاتے تھے فَإِذَا هُمْ بِشِرْقُونَ تو شرک کرنے لگتے تھے ورانے مجید میں رب العالمین نے جگہ جگہ رسول کریم کو مخاطب کرتے تھے کہ اے نبی کریم علیہ السلام من سے سرال کی دیئے وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقُمَرَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ فَعَنَّا يُفَقُونَ اللَّهُ يَفْسُطُ الرِّضَّ لِمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهُ وَيَقْدِرْلَهُ اِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَسَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْفَحْيَ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَادِ مُوتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلِلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَقْدِرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ اے نبی کریم علیہ السلام وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے سوال کریں مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَاتِهُ الْأَرْضِ زمین و آسمان کا خالق کون ہے آسمان اور زمین کا خالق کون ہے شمس و قمر کو مسقر کرنے والا کون ہے تو ان کا جواب کیا ہوگا وہ صراحةً کہیں گے اللہ عبو العالمین یہ کس کی بابت قرآن مجید فرما رہا ہے یہ ان مشرقین کی بابت ہے یہ انہال مکہ کی بابت ہے جن کے اندر نبی کریم علیہ السلام دعوت کا پیغام لے کر گئے تھے وہ رب کو اللہ عبو العالمین کو رب مانتے تھے وہ اللہ عبو العالمین کو رب مانتے تھے اور آج ہم مسلمانوں کے اندر مومنوں کے اندر کیا ہے کلمے کل ورد کرنے والے ہیں رب العالمین کو رب ماننے والے ہیں لیکن ہمارے اور ان مشرقین کے مابین کچھ بھی فرق نہیں رہ گیا کچھ بھی فرق نہیں رہ گیا آگے کیا فرمایا اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو بندوں کو کشادہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے کشادگی زیاد دیتا ہے جسے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ان سے دریافت کیجئے آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے تمہاری سماعت کا تمہاری بسارت کا تمہاری کانوں کا تمہاری نکاحوں کا مالک کون ہے اور کون زمین سے پیدا کرتا ہے وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ کون زمین سے پیدا کرتا ہے زمین سے نکالتا ہے وَمَنْ يُدْبِّرُ الْعَمِرِ کون کائنات کی تدگیر کرتا ہے فَسَيْقُولُ النَّلَّ تو سراحتا کہیں گے اللہ رب العالمین اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاِنْ سَعَلْتَوْمَنْ خَلَفَ السَّمَيْوَاتِ وَاَرْضَلَيْقُولُ النَّلَّ وَلِلْحَمْدُ لِللَّهِ بَاَقْفِرُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو محترم سامین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زمانے شاہریت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بیست کے بعد اور نبی کریم علیہ السلام کی بیست سے پہلے اہل مشرقین اللہ رب العالمین کو رم مانتے تھے رب العالمین کی غبوبیت کا اعتراف کرتے تھے لیکن اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ کیا تھا ان کے عمل میں شرپ آ جاتا تھا اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے عامال کیوں کر رہے ہیں تو کیا کہتے تھے یہ زمانے چاہیت کے مشرقین کا وہ جواب ہے جن سے قرآن نے نقل کیا ہے اور آج کے مشرقین کا بھی جواب کیا ہے یہ دو جواب قرآن مجید نے نقل کی ہم ان کی عبادت اس ویسے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ عب العالمین سے قریب کر دیں اور دوسری جگہ یہ ہمارے شفارشی ہوں گے ہمارے لئے وسیلہ بن جائیں گے ہمارے لئے شفاعت کا غریہ بن جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس یہ زمانے چاہیت کے مشرقین کہتے تھے اور آج کے مشرقین کا کہنا بھی یہی ہے یہ اولیاء اللہ ہیں یہ ان کا مقام بہت اوچا ہے یہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں کائنات کی ملکت ان کے ہاتھوں میں ہے اولیاءوں کی باوت فقیروں کی باوت گریشوں کی باوت مزاروں کی باوت خانکاہوں کی باوت کر دیکھی ایسے ایسے مشرقانہ آئی پاہ جاتے ہیں جب ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی مفتقو کریں تو آپ کو جاہل کافر تک کہنے پر آ جاتے ہیں جبکہ دیکھئے قرآن نے اتنی سراحت کے ساتھ اتنی وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ مشرقین رب العالمین کو رب مانتے تھے رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے رب العالمین کو اس کائنات کا مانک سمجھتے تھے لیکن انہیں مشرق کہا گیا انہیں مشرق کہا گیا صرف اس دنیا پر کیوں رب العالمین کے ساتھ شرق کرتے تھے اور ان کا جواب کیا ہوتا تھا یہ ہمارے شفارشی ہوں گے اللہ رب العالمین کہنے تھے آپ کو معلوم ہیں ایک مرتبہ صحیح بخاری کی غالبت روایت ہے ابو حریرہ راوی حدیث ہیں کیا فرمایا ابو حریرہ سوال کیا اہلہ کرسول کہ قیامت کے دن آپ کی شفارش کا آپ کی شفاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا حق دار کون ہوگا قیامت کے دن آپ کی شفارش کا سب سے زیادہ حق دار کون ہوگا اللہ رسول اللہ رسول نے کہا اے ابو حریرہ مجھے معلوم تھا مجھے اس بات کا علم تھا کہ اس سوال کو صرف تمہارے علاوہ کوئی اور کرے گا ہی نہیں کیونکہ علم کی بابت جو تمہارا حص ہے تمہارا شوق ہے تمہاری جستجو ہے اس کی ونیاد پر مجھے معلوم تھا کہ اس کے بارے میں صرف تمہیں سوال کروں گے اللہ رسول نے فرمایا اسعد الناس بشفاتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی دیکھئے رسول کریم نے توہیدی کی تعلیم دی کہ اسعد الناس بشفاتی یوم القیامت قیامت کے دن میری شفایت کا سب سے زیادہ حق دار سب سے زیادہ مستحب وہ انسان ہوگا جو پوری گہرائی کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو محترم سامین یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں یہ حدیثیں اور گفار و مشرقین کی بابت جو آیات آپ کے سامنے رکھے گئے اگر ان آیات کی روشنی میں ان معاقیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ آج کے موجودہ مسلمان کیا زمانہ جاہلیت کے مشرقین کی روش پر نہیں چل رہے ہیں زمانہ جاہلیت کے طریقوں پر نہیں چل رہے ہیں کیا آج جب انہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مردوں سے اپنے سمارات مت کریں ان مردوں سے اپنی ضروریات مت طلب کریں ان اولیاؤں کے مزاروں پر مت جائیں ان درگاہوں اور آستانوں پر اپنی جویر نیاز خم نہ کریں ان لوگوں کے سامنے نظر نیاز نہ کریں ان لوگوں کے نام سے قربانیاں نہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کیا وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اولیاؤ اللہ ہیں یہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں یہ قیامت کے دن ہماری شفارش کریں گے قیامت کے دن ہماری شفارش کریں گے اور آج گمراہی کا سب سے بڑا باب جو کھل گیا ہے سب سے بڑا دروازہ کھل گیا ہے یہ اولیاؤلہ کے نام پر ہے اولیاؤلہ کے نام پر گمراہیت کا ایسا باب